بللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی آپ نے آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عونربل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہے اور وہ ججمنٹ کیونکہ اب پبلک پروپرٹی ہو چکی ہے تو اس پہ مزید گفتگو کی جا سکتی اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور رائے ہمیشہ وہ آدمی دیتا ہے جو جس کو قانون کا پتا بھی ہو جس نے قانون کو فالو بھی کیا ہو اور جس کو آئین اور پاکستان کا پتا ہو اور جو لوگ قانون بنانے والے ہوں جو قانون کو بناتے ہیں جو پارلیمنٹ میں اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی قانون کیا ہے آج کا جو فیصلہ ہے اس پہلے میں کہوں گا کہ جی ہمیں تمام عدالتوں کا نہائیتی احترام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول بھی کیے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان فیصلوں کا سب سے بڑا نقصان اگر پاکستان کی تاریخ میں کس کو ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے لیکن پھر بھی ہر حال میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے نہ کہ لادلوں کی پاسداری ہونی چاہیے اور آج کا فیصلہ مکر دیکھو تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ڈیسیجن ایک کنفیوز ڈیسیجن ہے مبہام سے بھراوا ڈیسیجن ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس ڈیسیجن کو دیکھے گی بھی صحیح لیگل ایکسپرٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس فیصلے کو دیکھنے اور اس کو ویٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دیں گے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک کنفیوزن ضرور پیدا ہوئی ہے اور فیڈل گورنمنٹ ایک انڈیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ بھی اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد ریویو میں جاتی نہیں جاتی وہ فیڈل گورنمنٹ کا سوابدی اختیار ہے اس فیصلے سے جو ہم نے ابھی تک ٹی وی میں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں لادلائزم آج دن تک پرویویل کر رہا ہے اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے لادلائزم کی لادلائزم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجنز کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی بہترین قسم کے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کو مقرر کیا ہے تو اس کے فیصلوں کی بھی میں سمجھتا ہوں ای سی پی کے جو ایک ڈومین ہے آئینی قانونی اس پہ ای سی پی ظاہر ہے خود اپنا ریسپانڈ دے گی میں ای سی پی کا اس وقت ان کے بیعاف پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس فیصلے سے آپ کو گوڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی جو گوڈ ٹو سی یو کسی لادلے پیارے شخص کو کہا گیا تھا اور اس کی بھی طویل ایک ہسٹری ہے آج کے فیصلے نے پشاور ہائے کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے بلدوز کیا گیا یا اس کو سیٹسائیڈ کیا گیا ہے پشاور ہائے کورٹ کے مجھے کچھ اور فیصلے بھی یاد آتے ہیں کہ پشاور ہائے کوٹ نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے کی بی آٹی میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے سات عرب روپے کے کیک بیکس چلیں جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائے کورٹ جسٹس سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ڈی سین دیا تھا پھر اس وقت کی سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کا پشاور ہائے کورٹ کا وہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹسائیڈ کیا تھا اور کہا تک نہیں جی کوئی بھی انکوائری کوئی بھی ایف آئی اے یا نیب جو ہے وہ عمران خان کے کسی بھی پروجیکٹ میں عمران خان کی حکومت کے کسی بھی پروجیکٹ خلاف کوئی انکوائری نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک لادلہ ہے اور اس کے بعد آپ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھے جسٹس ساکب نصار صاحب جو اس کے ہر فیصلے اس کا ہر ایکٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جس طریقے سے جسٹس ساکب نصار صاحب نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پشت پناہی کی اس کا سہولتکار بنا اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک طرف پورے پاکستان میں گھر بلڈوز ہو رہے تھے انکروشمنٹ ڈرائیو چل رہی تھی اور اس کے گھر کو ریکلرائز کیا گیا کیونکہ یہ لادلہ تھا اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو کہ پاکستان کا جھوٹا ترین شخص مشہور تھا ایک وہ شخص میں خیر کسی کی ذاتی زندگی پر تو نہیں جاؤں گا ہر چیز بیگیج سے بھریوی تھی اس شخص کو صادق و امین جیسا ٹائٹل ساکب نصار نے دیا اور پھر جو اس وقت مخالف تھے ان کو چن چن کے ان کے خلاف مقدمے بنانا ان کو جیلوں میں بھیجنا ایک ماحول بنایا گیا سہولتکار کی گئے کہ امران خان کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اس میں بھی گوڈ ٹو سی یو والا جو اور لادلائزم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور پھر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے جس طرح آٹی ایس بیٹھے جس طریقے سے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالی فائے کیا گیا اس میں اس کی سہولتکاری بھی ساکب نصار ان کمپنی نے کی جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ سارے میرے سامنے آپ کراچی کی جنرلز بیٹھے ہیں آپ سب سے میں حلف لے کے پوچھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوگا آپ کو کیا پتا ہے یا نہیں پتا ہے تو کیا وہ انتخابات درست تھے کیا اس انتخابات میں عوام کا مینڈٹ کو پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا کیا اس انتخابات میں الیکٹڈ پولٹیکل پارٹیز کے مینڈٹ کو بلڈوز نہیں کیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کیونکہ وہ پھر وہ لادلائزم اور پھر وہ گوڈ ٹو سی یو کی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا مجھے یہ بھی یاد ہے جب لوگوں نے دوہزار اٹھارہ کے جب آٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں گئے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی سارے بینچوں کو بول دیا سارے ٹربنلز کو کہہ دے کہ ابھی ان کیسز کو نہ سنیں اب حکومت کو کام کرنے دے یہ ساکم نصار صاحب کے تھے آپ سارے لوگ ابھی گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گا وہ آٹیکل بھی کس طریقے سے ساکم نصار نے عدالتی اس آہ کرسی کے بنا پر اس ملک میں ایک ظلم مچایا تھا جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سڑک پہ ایک غریب شخص کو مارا تو اس پہ ساکم نصار نے کہا ٹھیک ہے پانچ لاکھ روز پہ ڈیم فنڈ میں دے دو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سے قانون کون سے آئین میں ہوا یہ یہ ساری چیزیں انفورچنٹلی اس ملک میں عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال کی گئی ہیں یہ میں جو بھی واقعات بتا رہا ہوں کوئی من گھڑت یا کوئی فیبریکٹڈ سٹوری نہیں بتا رہا ہوں یہ ساری ہسٹری اور ریکرڈ کا حصہ رہی ہے کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی گئی ہے پھر اس کے بعد ساکم نصار نے پوری ایک اس کا جو ٹینیور تھا وہ اور پھر جسٹس بندیال کا پورا ٹینیور تھا جب نو میہ کا واقعہ ہوا اور پھر عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں پیش کیا گیا مرسڈیز گاڑی میں کسی لیڈر کو آج تک پیش نہیں کیا گیا بلٹ پروف مرسڈیز میں اور پھر اس کو گٹو اسی وہ کہا گیا اور پھر بولا کہ خان صاحب آپ جو مضمت کر دینا آپ مضمت کر دینا کہ جو نو میہ کو پاکستان میں ہوا ہے لوگوں کے گھر جلے مضمت کر دینا ایمبولنسز جلی مضمت کر دینا ریڈیو پاکستان پشاور جلی مضمت کر دینا کراچی میں بسیں جلی مضمت کر دینا لوگ مارے گئے مضمت کر دینا قائد اعظم محمد علی جنا کا گھر جلایا گیا مضمت کر دینا ہمارے فوجی جوان جو قومی ہیروز جن کے مجثمت تھے ان کو مسمار کیا گیا ان پہ ایک اور کمان راؤز میں حملہ کیا گیا مضمت کر دینا تو یہ اس ملک میں قانون کے دور آئے بتا رہا ہوں مطلب ٹھیک ہے ذاتی پسند نہ پسند ہو سکتی ہے کسی شخص کے لیے کسی کو آپ لادلہ بنا کے پیش کر سکتے ہو لیکن کیا اس کے لیے آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے قانون کی کتابوں کو پھینک دیں گے دو ازار اکٹارہ میں سندھ کا ایک پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا اس کے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آپ نے اپنی ایک فیملی میمبر کو چھوپایا ہے نسکوالیفائی کیا کہ آپ سب کو پتا ہے میں کوئی بات آپ کی چھپی بھی نہیں کر رہا ہوں پھر اسی دو ازار اکٹارہ کی الیکشن میں ایک اسلام آباد ہائے کورٹ میں بھی بھی ایک پیٹیشن گئی جس میں کہا گیا کہ جی خان صاحب نے بھی اپنے ایک فیملی میمبر چھوپایا گیا اس کی آپ ججمن اٹھا کے پڑھنے کیا لکھا ہے بولا جی وہ اس کا خاندانی پرشنل میٹر ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس ملک میں دو قانون چلتے ہوئے آئے ہیں اور لادلائزم اس ملک میں انفورچنٹلی پریویل کر رہا ہے سب سے بڑی شکار اس سوچ کی پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے اس ملک میں جس نے جمہوریت کا قیام کیا اس ملک میں جس نے آئین پاکستان کا قیام کیا اس ملک میں جس نے آئین دیا اس ملک میں جس نے ایٹمی طاقت دی اس شخص کا عدالتی قتل ہوا کیا ہوا آج آپ نے اتنے عرصے کے بعد صدیوں کے بعد ڈیکیڈز کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ جی شہید ظلفکالی بھٹو کا صحیح ٹرائل نہیں ہوا ان کو صحیح ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ان کے ساتھ جاتی کی گئی یہ تو آپ نے کر دیا لیکن جو آپ نے پاکستان کا نقصان کیا اس کا جواب کون دے گا ان کرسیوں پہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن لوگوں نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے یا اپنی ذاتی خواہشات کے حساب سے جو فیصلے دیئے آپ نے ایک شخص کی زندگی چھین لی اس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں that was a judicial murder اور اس کی cost آج جن تک پاکستان پے کر رہا ہے پورا ملک پے کر رہا ہے اس judicial murder کی آپ نے اور یہ انصاف بھی چلیں یہ بھی ان کی مہربانی یہ فیصلہ آیا لیکن جس time کے بعد آپ نے دیا ہے تو آپ نے پورے پاکستان کی ترقی کا قتل کیا شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ دو دفعہ ان کی حکومتیں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ڈیزول کی گئیں شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ جب عدالت جاتی ہیں سپریم کورٹ جاتی ہیں کہ جی میرے میری حکومتوں کو غلط طریقے سے غیر آئینی طور پر نکالا گیا ہے ان کو انصاف نہیں ملتا آپ نے کیا کیا آپ نے جو ویجنری لیڈر تھی عظیم قائد تھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی جو ملک عوام کیلئے کام کر رہی تھی ملک خواتین کیلئے کام کر رہی تھی ملک ہر ہر اس طبقے کیلئے کام کر دی آپ نے ان کی حکومت کو غیر آئینی طور پر جوڈیشری کے ذریعے آپ نے ان کو انصاف نہ دے کے آپ نے اس ملک کا نقصان پہنچایا پھر ہمارے قائد محترم عاصف علی زداری صاحب بارہ سال تک بغیر کنوکشن کے انڈر ٹرائل پریزنر وہ جیل میں ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی کیوں ان کو بیلے نہیں مل رہی تھی کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا کیوں ان کے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی تھی یہ وہ شخص تھا جس نے اس ملک کو اٹھارویں آئینی ترمیم دی جس نے صوبوں کو خود مختاری دی جس نے اسی سرحد صوبے کا نام کے پی کے کر کر رکھا کہ جی وہاں پہ احساس محرومی ختم ہو جس نے اس ملک کی خواتین کو حق دیئے جس نے اس ملک میں سی پیک دیا اس کے ساتھ آپ نے کیا حشر کیا اور پھر وہی بات کہ یا کوئی ایسی سوچ ہے اس ملک میں جو اس ملک کے نظام کو بننے نہیں دیتی یا تو ان قانون کی کتابوں کو جو کہ اگر ذاتی پسند یا نا پسند کی بنا پر چلنا ہے تو اس کا بھی ایک تیین کیا جائے آپ نے جو قومی لیڈران تھے جس میں میں نے کہا شہید زلف کالی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم آسف علی زیادہ صاحب ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی ہے اس کا حساب کون دے گا اس ملک میں آپ یہ نہیں کہ آپ پچیس تیس سال کے بات بولو ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی لیکن غلطی تو آپ نے کر لی نقصان تو ہمارا کہتے ہیں کیا آج آپ شہید زلف کالی بھٹو کو واپس پیدا کر سکتے ہیں کیا جن جن حضرات نے وہ فیصلہ دیا تھا کیا آج ان کے ساتھ قانونی طور پر سرکاری طور پر ان کو سزائیں مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی آپ نے نقصان کرنا تو نقصان کر دیا اور آپ آج جس پولٹیکل پارٹی کو جو ایک میں قانونی بات کروں کہ اس پورے ہر قانون کے فیصلے میں جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے آپ ایک جب پیٹیشن ڈالتے ہیں پیٹیشن میں لکھتے ہیں جی کہ میں یہ پیٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پیٹیشن میں مجھے یہ 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 انصاف چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی سنی اطاعت کاؤنسل کی پیٹیشن ہے اس کو سیٹے چاہیے ہیں تو سنی اطاعت کاؤنسل کو تو نہیں مل سکتی پیٹی آئی کو دے دو سیٹے پیٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے وہ پیٹیشن ہی نہیں ہے وہ پریئر میں ہے ہی نہیں وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں کل کو پھر سب کو بحال کر دیں آپ ہم تو کسی بھی پارٹی کے پابندی کے پیپلز پارٹی حق میں نہیں تھی لیکن اگر یہی روایتیں تو پھر آپ کے کتنے آپ نے ہر پارٹی کے ایک کو دکھا ہی نہ جائے کیا پاکستان کے قانون میں کاش اگر اسی طریقے فیصل ہونے تھے تو یہ بھی فیصل ہوتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا فورن فنڈنگ کیس میں اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں میں پھر حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان غلط تھا جھوٹا تھا اور اس فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے بھار سے فورن فنڈنگ ان کو ہوئی ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی ان کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی جس کے اکاؤنٹ نمبر دیئے گئے اور پھر معروف صحافی شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہا ہے وہ پروگرام آویلیبل ہے سو دفعہ آپ جا کے دیکھ لیں جس میں نے کہا کہ ہاں جی ان کو بھارت سہندر دو سال اور باقی اسرائیل سے ان لوگوں کو یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پریویل کر رہا تھا وہ وہ پارٹی کس طرح پریویل کر رہے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کے بین کرنے کے فیور میں نہیں ہیں لیکن آئین اور قانون کو اب اب کہاں چھوڑ دیں صرف خواہشات کے حساب سے چھوڑ دیں یا آئین اور قانون کی کتابیں بند کر دیں اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں میرٹ پہ فیصلے پہ اثر انداز ہونا نہیں دینا چاہتے ہم یہ بھی اسی کے فیور میں نہیں ہیں کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا جیل میں نہ ہو لیکن اگر آئین اور قانون کو کہ پیٹیشن ایک مانگی گئی ہے پریئر ایک ہے اور یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں آگیا ہے یا قانون کو جس طریقے سے قانون کی میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک آئین اور پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو یا تو سب نے فالو کرنا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیزوں تو پھر شاید کوئی کوئی بھی نہ کرے اللہ نہ کرے وہ دن کبھی پاکستان میں آیا کہ ہر کوئی بولے آیا ٹھیک اب جس کی لاتھی اس کی بھینس کونسا قانون کونسا آئین کونسی ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس لادلے کو آج دن تک لادلہ بنا کے رکھا ہوا ہے جیل میں بھی اس کو جس طریقے کی سہولتیں مل رہی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں وہ شخص اس نے جو آپ کے ملک میں جھوٹے نیریٹیو پیدا کیے اس شخص نے قوم کو غلط راہیں دکھائیں اس شخص نے قوم کو جھوٹ بولا کہ ہم غلام نہیں ہیں مجھے امریکن سازش کے تحت جو ہے وہ نکالا گیا پھر جیب میں سے ہی وہ نکالا کہ جی یہ پرچہ ہے اور یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ سائیفر میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ سائیفر میرے پاس پڑا ہوا ہے اور پھر بولا تو سائیفر تھا ہی نہیں سائیفر تو ڈراما تھا پھر اس کو بھی آمو کر گئے پھر آپ نے امریکہ پہ الزام لگایا پھر آپ اسی ملک سے لوبیس آپ نے ہائر کیے اس ملک کے لوبیس آپ کے لیے آکے لابنگ کریں لوبیس مددہ کیوں ہائر کرتا ہے لوبیس لفظ کی معنی کیا ہے جو آپ کے لیے لابنگ کریں جو آپ کے لیے لوگوں کو کنونس کریں تو ایک پاکستان کے پرائیم منسٹر کو یا ایک پاکستان کی پارٹی کے سربراہ کو کسی دوسرے ملک کو کے لوگوں کو ہائر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ آپ میری لیے لابنگ کریں آپ وکیل کے پاس جاؤں گے اگر آپ کسی کو بولا میں وکیل کے پاس گئے ہوں تو کیا لوگ بولیں گے یار یہ وکیل کے پاس کسی کیس کے سلسلے میں کیا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو کیا بولتے ہو اپنے علاج کروانے کیا ہوگا تو لابیس کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے لیے لابنگ کروانے کیلئے تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیا ضرورت پیش آئی کہ بھار سے لابیس ہائر ہوں جو ان کے لیے لابنگ کریں اور لابنگ کس لیول پہ ہوئی ہو آپ نے دیکھ لیے کہ کس طریقے سے ان کے اسمبلیوں میں اس کے فیور میں آ رہے ہیں حمایتی چیزیں آ رہی ہیں یا پھر ایک اسرائیل کے ایک آفیشل نے ایک بہت بڑی آفیشل میٹنگ میں کہا کہ جی پاکستان میں ہیومن آئیٹس کی والیشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے جب لوگ یہ ان کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے نو میں کے بعد ہیومن آئیٹس کی والیشن کی بات کون کر رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں ساری ہیومن آئیٹس کی والیشن کی مثالیں قائم کر دی ریکارڈ توڑ دیئے آج وہ ہیومن آئیٹس کی والیشن کی بات کر رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے لیے کشمیریوں کے لئے کبھی اس نے نہیں کہا کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ ہی من رائیڈز کی والیشن ہو رہی ہے تو یہ ساری ایک گریٹ گیم ہے یہ سارا ایک لارجر ایک کانسپیرسی ہے میں بہت احتیاط کے ساتھ کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پہ کسی قسم کا کوئی اجزام لگاؤں لیکن یہ لادلائزم ہو یا اس کو اسی پی کے فورن فنڈنگ میں جہاں پہ اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ ہے اگر یہ علاؤ ہے تو ہر پارٹی کو علاؤ کر دیں بھئی پھر اس ملک میں کانون کی کتابوں کو سائیڈ میں کر دیں سب کو علاؤ کر دیں کہ ہر ملک اپنی ہر پارٹی ہر پولٹیکل پارٹی کسی بھی اپنے دشمن ملک یا دوست ملک سے فنڈنگ لے سکتی ہے اپنے ملک میں پولٹیکس کرنے کے لئے اپنے ملک میں لابنگ کرنے کے لئے اگر لابنگ علاؤ ہے تو کیا پاکستان کے کانون میں لابنگ علاؤ ہے یا نہیں ہے اگر پاکستان کے قانون میں لابنگ الاؤ ہے تو ہر پولٹیکل پارٹی پھر کوئی بھارس کے پاس جاگا کہ تم میرے لیے لابنگ کرو کوئی اسرائیل کے پاس جاگا میری لابنگ کرو کوئی کسی اور ملک کے پاس جاگا ہمارے لیے لابنگ کرو اور وہ ہو رہی ہیں جس طرح فنڈز آ رہے ہیں فنڈز کوئی کیوں دے گا کوئی بھارتی یا اسرائیلی کسی پاکستانی پولٹیکل پارٹی کو فنڈز کیوں دے رہا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے سامنے تو یہ ساری ایک لارجس پکچر ہے میں سمجھتے ہیں تو آج کا جو فیصلہ ہے اس سے افسوس ضرور ہوتا ہے اس سے لادلائزم کی خوشبو ضرور آتی ہے پسند نا پسند کی خوشبو ضرور آتی ہے اور آئینی اور قانونی پہلو جو ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی صرف یقین کرتی ہے آئین پر اور قانون پر اگر قانون کے حساب سے فیصلہ ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر اگر پیٹیشن میں کہیں وہ ریلیف لکھا گیا ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ریلیف دیتے ہیں اگر وہ ہے ہی نہیں اب قانونی پیچیت گیا جو پیدا ہوں گی کافی لوگ تو اب سنی اطاعت کانسل سارے ایم این ایز ایم پیزوں نے کہتا ہے کہ ہم تو سنی اطاعت کانسل کے ممبر ہیں اب بولا نہیں جی سنی اطاعت کانسل کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی ہے تو اب اگر وہ وہاں سے سنی اطاعت کانسل کی ممبرشپ چھوڑیں گے تو پھر قانونی طور پر پھر اس کو ڈسکوالیفائی ہونا ہے کیونکہ آپ اگر آپ کیسے بھی الیکٹ ہوئے آپ دکھا جی میں سنی اطاعت کانسل کا آج اگر میں ایز ایم ممبر پیپلز پارٹی میں آج کوئی پارٹی بدل دوں میں بولتا ہوں جی میں ایکس وائی زی پارٹی میں چلا جاتا ہوں تو قانون اور آئین کہتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی ایز ایم ممبر جو ہے میں بھی فلور کراسنگ نہیں کر سکتا مجھے استیفہ دینا پڑے گا اپنی رکنیت سے پھر میں دوسری پارٹی جا سکتا ہوں تو کیا جتنے بھی سکت سنی اطاعت کانسل کے ممبران کے طور پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے کیا استیفہ دیں گے کیا وہ سارے کے سارے ریزگنیشن دیں گے کیا اب وہ سنی اطاعت کانسل کے ممبر نہیں اب وہ پی ٹی آئی کے ممبر بنیں گے تو میں کہنا ہے لیٹرلی ایک بہت بڑی ایک کنفیوزن ہے جس کو آئینی اور قانونی ماہرین اس کو بتا سکتے ہیں پہلے اروافہ